سلام علیکم بات کریں بھائی صاحب بات کرو بھائی بھائی حریصہ آپ کا آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے جہاں بات کرو سلام علیکم علیکم السلام بات کرو بھائی بھائی حریصہ بھائی حریصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طبوک مانٹای سکتہ مجھے اگر میں 12 منازج ہے آراز آ رہے ہیں اس نے حدیثیں دیسوں کے لئے بھی کچھ ہوئی ہے مجھے اگر طبق نے کیا فرمایا؟ مجھے اشغب نے 12 منا دیا مرد اس میں جنل سکتہ نہیں جوا سکتہ ٹک سوال کیعا بھائی سوال کرو نا مجھے 12 صحابیوں کے نام اسے م رئی سے سکتہ ہوں نے محادث کی کہا لئے River وہ نسیوں سے پوچھے نا ، بنوvantج میں کہا اگر صاحبی میں بین Basler رانہو طالب میں بین metallی ہین ٹھیک ہے نا آپ ان کے دور سے پوچھئے kole صاحبہ کی صفی یا اس کی طرف آپ کے معجم کی طرف آپ کا رجائ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ میں منافق کونے میں آپ کو بتاتا ہوں عزیزو یہ کتاب بخاری کتاب کونسی ہے بخاری شابدار احیات طراث العربی یہاں پہ ملاحظہ فرمائی باب الحوث باب الحوث فنمر ایک سو ایک ازار ایک سو ستا سٹھ یہ حدیث ملاحظہ فرمائی چار ازار پانچ سو چھہتر انا فراتکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا فراتکم علی الحوث میں اپسا حوث اکسر میں پہلے پہنچ جاؤں گا وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ وہاں پہ آپ لوگوں میں سے کچھ مرد کلایا جائے گا ثم مَلَيُخْتَلَ جَنَّدُونِ پھر وہ مرد سے دور کیے جائیں گے فَقُولِ يَا رَبِّ اَصْحَابِي فَقُولِ يَا رَبِّ اَصْحَابِي میں کہے دوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں فَيُقَالِ إِنَّكَ لَا تَذْلِي وہ کہا جائے گا کہ تمہیں کیا معلوم تمہیں کیا معلوم مَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم ٹھیک ہے نا کہ مَا احدثو بعد ایک انہوں نے آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بداتیں داخل کیا یا انہوں نے کیا کام کیا ہیں ان کو ان سے کارنا میں انجام دیا اچھا پھر اللہ آپ کا بلا کرے یہ حدیث ملائزہ فرمائیے چھار چھہزار پانچ سو یاسی عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي الْحَوْضِ بہت سارے لوگ میرے الْأَصْحَابِ میں سے حَوْضِ کَوْسَرَ پر لائے جائیں گے وَا ہم پر میرے پاس آئیں گے حتی اذا عرفتا ہم اختل جودو نہیں جب میں ان کو پہچان جاتا ہوں کہ یہ فلانی ہے فلانی ہے یہ مجھ سے دور کیے جائیں گے یہ مجھ سے دور کیے جائیں گے فَاقُولُ اصحابی میں کہوں گے یا رب یہ میرے صحابہ ہیں فَاقُولُ لَا تَدْرِي مَا عَدَثُ بَعْدَكُ تجھے پتا کیا پتا کین ہونے وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یعنی کہ آپ کو کیا معلوم لیلت القدر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم لیلت القدر کیا ہے یہ یعنی بہت عظیم بہت خبیث جرم ہے ان کی ٹھیک ہے نا مَا تَدِي مَا عَدَثُ بَعْدَكَ ان کی جرم اتنا عظیم ہے جیسے کہا نا لیلت القدر کتنا عظیم ہے وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اس طرح اس سے مراد ہے اچھا آپ کی خدمت میں پھر عرض کریں کہ حدیث نمبر چھے آزار پانچ ستریاسی میں حوز پر پہلے پہنچاؤں گا شرب جو میرے پاس آئے گا وہاں پر اس کو شربت پلایا جائے گا وہاں پر جس کو کوسر پلایا جائے گا تو اس کو پھر پیاس نہیں لگے گا لَيْرِدَنَّ عَلَيْيَ أَقْوَامٌ عَعْرِفُونِ وہاں پر بہت سارے قوم آئیں گے اقوام بہت سارے قوم آئیں گے یعنی صحابہ میں منافق انکم نہیں ہیں میں ان کو جانتا ہوں وہ مجھے جانتا ہوں ثم مَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے وہاں سے ان کو بگایا جائے گا اقوام بہت سارے قوم آئیں گے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یردو عالی الحوض رجال من اصحابی میرے صحابہ میں سے خوض الکوسر پلایا جائیں گے فیوحل لاؤون عنہم پر ان کو دور کیا جائے گا فیقولوا یاربی اصحابی میں کہوں گے یاربی میرے صحابہم میرے صحابہم فیقول انك لا علم لک بما احدث بعدك توجے یا معلوم انہوں کیسے عظیم انہوں نے جرائم کیا ہے انہوں ارتدوا على ادبارهم القحقرہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے ان کی ارتداد کیسے ارتداد ہے ان کی ارتداد کیا کفر والی ارتداد ہے کیا کفر والی ارتداد ہے